ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوب سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو جناب جو آج کی ویڈیو ہے وہ بہت یوسفل ہے سپیشلی ان لوگ کے لیے جو ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو چلیں جی آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جناب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں ویٹ لوس سیریز سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں ویٹ لوس سیریز میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ کو بیک فاسٹ میں کیا لینے ہیں لنچ میں کیا لینے ہیں آپ کو سنیکس میں کیا لینے ہیں ڈینر میں کیا لینے ہیں آپ نے کون کون سے ورک آؤٹ کرنے ہیں کیا ایکسرسائز کرنی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ لے سکتے ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے مکمل طور پر چھوڑنی ہے اور وہ ایسی جو غلطیاں جو ہم ویٹ لوس کے دوران کرتے ہیں اور ہمارا وزن کم نہیں ہوتا ان سب چیزوں کے بارے میں مکمل طور پر میں آپ کو گائیڈ کروں گی بہت زیاری ویٹ لوس جو ٹیپس ہوتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور آہستہ آہستہ میں جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا میں ویٹ لوس ریسپیز بھی آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی اچھا جی آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ صرف جو سیریس ہے نا ویٹ لوس کرنے کے بارے میں کہ وہ واقعی میں اپنا وزن کام کرنا چاہتے ہیں صرف وہ لوگ اسے جائن کریں باقی لوگ جو ہیں جو سیریس نہیں ہیں جنہوں نے چیٹنگز کرنی ہے جنہوں نے اس کو سٹرکٹی فالو نہیں کرنا تو وہ پلیس رہنے تھے سیکنڈ تنگ یہ کہ مجھے جیسے 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 ٹائم ملے گا میں اس کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں گی تو فور ایکزیمپل جیسے جیسے آپ لوگ آتے جائیں گے فور ایکزیمپل اگر میری تھرڈ ویڈیو پہ آپ مجھے جوائن کرتے ہیں تو آپ لوگ ڈے فرس سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح اپنے اپنے ہی ساب سے آپ لوگ جنہیں کیا کر لےAN ہے آپ لوگ اپنے اپنا بے میں جن لوگườn کو نہیں پتا ان کے لئے میں بتا دوں یہ بوڈی mass index ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو اینا آپ نے اپنی جو گوگل پہ اگر آپ لوگ جائیں تو وہاں پہ جو اینا آپ گوگل پہ بی ایمی calculator سرچ کریں اس کے بعد وہ آجے گا اس میں اپنی height لکھیں وہ آپ کا weight پوچھے گا height پوچھے گا آپ کی age پوچھے گا یہ سب کچھ آپ اس کو detail دیں گے اس کے بعد وہ calculate کر کے آپ کو آپ کی بی ایمی بتا دے گا ٹھیک ہے basically بی ایمی is a measure that uses your height and weight to work out if your weight is healthy or not تو ٹھیک ہو گیا تو جب آپ نے اپنا بی ایمی check کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو بی ایمی آئے گا اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا weight کم کرنا ہے وہ آپ کو اگر آپ کو healthy range میں آرہے ہوئے تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ جو ہے نا healthy weight range میں ہو ٹھیک ہے تو آپ کو بتا ہوگا کہ آپ نے صرف maintain کرنا ہے اگر آپ underweight میں ہو گے تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ underweight range میں ہو اور اگر آپ overweight ہوئے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی جو range ہے وہ overweight ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بی ایمی کتنی ہے اور آپ کو کتنا reduce کرنا ہے ٹھیک ہے for example اگر آپ کی بی ایمی جو calculator میں آپ کرتے ہو تو وہ آپ کو 18.5 سے below بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ you are in the underweight range اور اگر جو آپ کی بی ایمی جو ہے 18.5 and 24.9 کے درمیان آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ you are in the healthy weight range ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف maintain کرنا ہوگا اور اگر جو ہے نا آپ کی جو بی ایمی ہے وہ 25 and 29.9 کے درمیان آتی ہے نا تو you are in the overweight range i hope کہ آپ کے جو ہے نا اس بارے میں جو concepts ہیں وہ clear ہو گئے ہوں گے یہ basic information ہوتی ہے یہ weight کم کرنے سے پہلے اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی بی ایمی 25 and 29.9 کے درمیان آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ overweight ہو اور آپ کو اپنا weight کم کرنا ہے second thing is water intake water can be really helpful for weight loss it is 100% calorie free as well it helps you burn more calories so آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو ہے نا آپ زیادہ زیادہ پانی پھینے ٹھیک ہے آپ نے آپ کو hydrated رکھیں third جو چیز آتی ہے third point یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو exercise of walk کے بغیر وزن جو ہے وہ کم کرنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ exercise of walk کے نا ہاں میں accept کرتی ہوں کہ کچھ لوگ walk اور exercise کے بغیر بھی وزن کم کر لیتے ہیں لیکن آپ نے دکھا ہوگا کہ ان کا جو body ہوتا ہے نا وہ پھر وہ عجیب سا لٹک سا جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب آپ کا body mass جو ہے وہ ایسے lose ہو جائے تو وہ اچھا بھی نہیں لگتا دیکھنے میں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ exercise اور walk کے ساتھ جو ہے وہ healthy diet لیں اور اپنا وزن کم کرنے ٹھیک ہے تو walk اور exercise بہت ضروری ہے آپ تھوڑے سے start کر سکتے ہیں اگر آپ سے جو ایک دم hard workout نہیں ہوتا تو ویسے کرنا بھی تھوڑے سے start چاہیے like for example اگر آپ نے ابھی کوئی آج کل walk نہیں کر رہے کوئی exercise یا workout نہیں کر رہے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ 10 minute walk سے شروع کر لیں لیسلی walk ہوتی ہے youtube پہ جائیں وہاں پہ search کریں لیسلی walk آہ یہ جو ہے یہ walk ایسی ہے you can walk at home ٹھیک ہے تو آپ اس سے start کر لیں ٹھیک ہے آپ پہلے 10 minute walk سے start کریں صبح اٹھیں ہلکی پھلکی 10 minute walk کریں اور آسدہ آسدہ time بڑھاتے جائیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی جب آپ نے اپنا وزن کم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اپنے اپنے آپ کو no sugar challenge دینا ہے ٹھیک ہے آہ سے no two chips ice cream fast food chocolate مطلب ان سب چیزوں کو اپنے good bye گئے دینا ہے ٹھیک ہے no chips no ice cream no fast food no chocolate no white bread no soda no cakes اور donuts no cookies اور candy ٹھیک ہے آپ لوگ feel کرو گے کہ آپ انھی چیزوں پر control کر لوگے نا تو آپ کو بہت جلدی فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا جب آپ sugar کو اپنی لائف سے نکالتے ہونا تو بہت زیادہ تو اس سے ہی فرق پڑ جاتا ہے ڈے ون سے start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے مورننگ میں اٹھ کے 10 minute walk سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے آپ 10 minutes جو ہے وہ مورننگ walk کریں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے cinnamon tea لینی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو ہے نا cinnamon tea جو ہے اس میں آپ lemon بھی ڈال سکتے ہیں ہنی کا آپ استعمال کریں آپ نے شوگر نہیں ڈالنے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنا بریکفاسٹ کرنا ہے آپ نے اپنے بریکفاسٹ میں جو فرسٹے ہے وہ لینا ہے یوگرٹ پافے جو یوگرٹ پافے ہیں یہ ویٹ لوس میں بہت ہلپ کرتا ہے believe me overnight hours یوگرٹ پافے اس ٹائب کی جو چیزیں ہیں ہے نا healthy breakfast یہ اتنے انرجی بوسٹر ہے یہ آپ کو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں یہ سارا دن جو ہے لنس ٹائم تک آپ کو بھوک نہیں لگتی بلکل بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں اتنی کلر فل سا جب آپ بریکفاسٹ کرتے ہیں آپ کو بلکل فیل نہیں ہوتا کہ آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو proper انرجی پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو دوپہ تک بھوک نہیں لگتی ہے اور اس کے کے علاوہ آپ کی سکین اچھی رہتی ہے آپ کے بال اچھے رہتے ہیں لائک آپ ڈائیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کی سکین اور بال وغیرہ خراب نہیں ہوتے تو آپ نے بریکفاسٹ میں یوگرٹ پافے لے لینا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میری میرے چینل پر اس کی ریسپی بھی مجود ہے آپ جا کے میرے چینل پر سرچ کریں یوگرٹ پافے لکھیں اس کی ریسپی نکل آئے گی بہت ایزی ہے بنانا اور موسلیس کے جو انگریڈینٹس وہ گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ یہ میں اپنی ریسپی جو ہے اس پہ اس کی پکچر بھی شیئر کر رہی ہے آپ لوگ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں بنیلا یوگرٹ لکھا ہوا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ بنیلا یوگرٹ لیں آپ گھر کا سمپل یوگرٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو اچھا جی اس کے بعد آپ نے چائے اگر آپ لینا چاہتے ہیں یا گرین ٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں شگر کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک آپ ہنی ڈال سکتے ہیں یا شکر ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے شکر ڈالنی ہے تو اس کو بھی آپ ہاف ٹی سپون ڈالیں تو یہ ہو گیا آپ کا پروپر اینرجیٹک بریک فانس ٹھیک ہے اس اس کو کھاتے ہو آپ کو بلکل فیل نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ڈائیٹ کریں اس کے بعد آپ کوئی سا بھی سیزنل فروٹ لے سکتے ہیں ویسے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کے بعد ایک دو گھنٹے بعد ایپل لے لیں پاری آ جاتی ہے لنچ ٹائم کی لنچ ٹائم میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چکپی سالٹ لے لینا ہے مکس فروٹ چکپی سالٹ بنا لیں چینل چارٹ بناتے ہیں تو اس طرح سے آپ چارٹ سی بنا لیں اور آپ اس میں اپنے کیکمبر اپنی ویشٹیبلز اپنے سیڈز ٹال سکتی ہیں ٹھیک ہے چیری ٹوماتوز بغیرہ ریڈ آنینز ٹھیک ہے یہ سارا مکس مزیدار سی جو ہے نا آپ چینل چارٹ سی اپنی بنا لیں اچھا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اگر آپ لوگوں نے روٹی لینی ہے نا تو آپ پھر ڈینر کی وجہ لنچ ٹائم میں لے لیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے نا سیڈی سائز روٹی بنانی ہے ٹھیک ہے ٹیڈی سائز میں آپ четی ہیں کہ کتنا کتنے سائز کی آپ نے Roti بنانی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے اپنے töھنے پر یہ دیکھیں کہ مل سیڈی کیا سائز ہے اتنا اپنے پیڑا لینا اور آپ نے eruی broken这ے بغیر ہے جس کی ایٹی کیلوریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے پتھانوں کی طرح بڑی بڑی روٹیاں نہیں بنا لے نہیں جس کی ڈبل ڈرپل کیلوریز ہو جاتی ہیں پھر ٹھیک ہے تو آپ سیڈی سرائز جو ہے وہ جپاتی بنانی ہے کو جو ہے نا آپ نے چھوٹے اس کے بائٹس کر کے نا اپنی چنر چارٹ میں آپ ڈال لیں جیسے پکچر میں شو کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ بڑا ایک مزدار سے آپ کا پروپر میل بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بالکل فیل نہیں ہوتا کہ آپ ڈائٹ کر رہے ہو یہ ہو گیا آپ کا پروپر لنچ ٹھیک ہے اس کے بعد شام تک میرا نکھال گیا آپ کو بوکھ لگنے والی ہے لیکن اگر آپ کو بوکھ لگی تو آپ ایسی سنیک کوئی سیزنل فروٹ لے سکتے ہیں ایک ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے باری ڈینر کی ڈینر جو ہے آپ کا چھے بجے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے چھے بجے کے بعد آپ اپنا مو بند کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے نہیں کچھ کھانا آپ کوشش کریں آپ جلدی سویں میکسیمم آپ نو سے دس پجے کے دوران سو جائیں جب آپ جلدی سو جائیں گے تو آپ کو بوکھ نہیں لگے گی جب ہم دیر تک چاکتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں بوکھ لگتے ہیں اور ہم زیادہ زیادہ جو ہے وہ علاو لازہ کھاتے رہتے ہیں ہم وزن کم کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو ڈائیٹ میں پروٹین بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ جو پروٹین ہوتی ہے وہ ہمارے جو بوڈی کے لیے بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے تو اگر پروٹین کے بغیر آپ ڈائیٹ کرتے ہو نا اسے فروٹ ویشٹیبلز بغیرہ لیتے رہتے ہو تو اس میں اور پروٹین کا یوز نہیں کرتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بوڈی جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے پڈینر میں چیکن پیس لینا ہے چیکن پیس آپ نے کیسے بنانا ہے آپ نے اسے بارو بیکیو کی طرح بنا لے اینڈ کر کے dünyڈ بے اس کو بیک وہ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو بس فرائی نہیں کرنا اس کے ساتھ ساتھ بنا لےllanہی کرند کافی زیادہ سارا اور اپ نے دینر میں بہت پر ہی دینا ہے جائے گا لیکن بالکل بھی یہ کر کے آپ کو یہ آپ ڈینر کریں گے تو آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوگی لائکہ فیلنگ ہوگا اینجیٹک ہوگا اور بہت ہی ہیلڈی ڈینر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ اسے چھے بجے لے لیتی ہیں نا تو جو ہے نا آجتا 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 آپ کی آدھر ڈیویل پہنچے گی کہ ارلی ڈینر کرنے کی ٹھیک ہے یہاں پہ بریٹیش پپل جو ہیں بہت جلدی ڈینر کر لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے ان کی فٹنس ہونے کی کہ ان کی بہت ساری ہیلڈی ہیبٹس ہوتی ہیں جو ہماری نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد رات ڈینر کے بعد میں چاہ ریکمینڈ نہیں کروں گی میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سینمن ٹی لیں ٹھیک ہے یا گرین ٹی لیں تو یہ ہو گیا جی آپ کے فرسٹ ٹی کی روٹین تو آئیے مل کے شروع کرتے ہیں اور ہم اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں بس ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے اس کا ریڈی ہونا ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو منٹلی پریپیر کریں ٹھیک ہے تو چلیں جی مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جو میری نیکس ریٹلوز کی ویڈیوز ہیں اور ٹپس ہیں وہ آپ کو ملتی رہے ہوگی جی ٹیک کیئر اللہ حافظ